الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد استغفار کے فوائد و سمرات سے متعلق گفتبو چل رہی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے اسی طرح سے استغفار کا یہ بھی فائدہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو ادنا مقام سے علی مقام تک اور کمتر مقام سے برتر مقام تک استغفار پہنچا دیتا ہے اسی طرح سے استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کے ٹلنے کا دور ہونے کا ختم ہونے کا زائل ہونے کا بھی ذریعہ اور سبب ہے اور اسی طرح سے اس پر بھی گفتبو ہوئی تھی کہ استغفار رزق کی میں کشادگی اور مال و اولاد میں برکت کا ذریعہ اور سبب ہے اسی طرح سے اس بات پر بھی گفتبو ہوئی تھی کہ استغفار کرنے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے دل کی صفائی ہوتی ہے دل میں چمک پیدا ہوتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے آج ہم مزید چند فوائد پر بفتبو کریں گے استغفار کے چند اور فوائد ہیں جیسے استغفار کرنے کی وجہ سے جسمانی قوت بھی ملتی ہے بدن کو جسم کو طاقت ملتی ہے استغفار کرنے سے اللہ سے معافی طلب کرنے سے اللہ سے مغفرت اور بخش طلب کرنے سے اللہ تعالی نے حود علیہ السلام کی زبانی جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا قرآن پاک میں ان کی یہ بات نقل کی ہے سورہ ہوت کی آیت نمبر باون میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّو مُجْرِمِينَ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اپنے رب کی طرف پلٹو اس سے توبہ کرو وہ رب وہ مالک تمہارے اوپر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا تو گویا تمہاری جو قوت ہے جو جسمانی قوت حاصل ہے یا دوسری جو قوتیں حاصل ہیں ہر طرح کی قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا وَلَا تَتَوَلُّو مُجْرِمِينَ اور مجرم بن کے تم پیٹ پھیر کے نہ جاؤ بلکہ رب سے مغفرت اور بخش طلب کرو اسی طرح سے استغفار کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بنا پر اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور یہ عظیم الشام نعمت ہے چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ اور استغفار دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اسی طرح سے استغفار کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا کسرت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو اور اس کی مشکلات کو دور فرمائے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ اَكْثَرَ الْاِسْتِغْفَارِ جَعْلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّن فَرَجَ وَمِنْ كُلِّ ذِيقِ مَخْرَجَ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ یہ مسند احمد کی روایت ہے ماں احمد نے اسے روایت کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَكْثَرَ الْاِسْتِغْفَارِ جو آدمی بہت زیادہ استغفار پڑھتا ہے یعنی بار بار اللہ سے معافی مکتا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی اللہم اِنی استغفر تو جو استغفار بکسرت کرتا ہے جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّن فَرَجَ اللہ تعالیٰ ہر ہم و غم ہر فکر سے اسے آزادی اطا فرماتا ہے اس فکر کو دور کر دیتا ہے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے وَمِنْ كُلِّ ذِيقِ مَخْرَجَ اور ہر تنگی میں اس کے لیے دروازہ بنا دیتا ہے اسے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے مقامات سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ کچھ فوائد و سمرات رہے استغفار کے اب ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ کب کب استغفار کرنا چاہیے وہ کون سے مقامات ہیں جب ہمیں استغفار کرنا چاہیے تو آج ہم صرف ایک مقام کا ذکر کریں گے استغفار اور توبہ تو انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی گھڑی ہو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو گرمی ہو سردی ہو کوئی بھی وقت ہو ہر وقت انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے دن میں تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے رات میں تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ مشرق کے بجائے مغرب سے آفتاد طلوع ہو جائے پورپ کے بجائے پچھم سے سورج نکل جائے جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کہا جاتا ہے کہ بندے توبہ کر لو اللہ کی طرف واپس لوٹاؤ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ توبہ اور استغفار دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو اس طرح سے ہمیں ہر وقت اور ہر آن توبہ اور استغفار کرنا چاہئے لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر توبہ کی قبولیت کی اور استغفار کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے اور جہاں اس کی زیادہ تعقید ہے اس موقع پر یاد کر کے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہئے اس میں سے پہلا موقع ہے گناہ ہو جانے کے بعد جب کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کوئی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو ایسے موقع پر انسان کو فوراً استغفار کرنا چاہئے توبہ کرنا چاہئے ایسے موقع پر فرض ہے لازم ہے ایک صحابہ ایمان پر کہ وہ توبہ استغفار کرے اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ گناہوں کے اثرات مٹ جائیں اور گناہ کی وجہ سے جو میلو کچیل دل پر چڑھ گیا ہے وہ میلو کچیل صاف ہو جائے چنانچہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو فوراً آدم اور حوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا معافی مانگی استغفار کیا چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا آدم اور حوہ دونوں نے کہا اے ہمارے رب اے ہمارے مالک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر تو بخشے گا نہیں اور تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک انسان کا قتل ہو گیا جس کے قتل کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا جس کے قتل کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن قتل ہو گیا اس موقع پر فوراً موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیا اللہ سے معافی تلقی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے میرے مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے اے اللہ تم مجھے معاف کر دے فاغفر لی اے اللہ تم میری مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب میں کہا فاغفارا لہو انہو هو الغفور الرحیم اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اللہ نے بخش دیا اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان یہ سور قصص کی آیت نمبر سولہ میں ہے ایسے ہی یونس علیہ السلام کے بارے میں دیکھئے کہ جب وہ غصہ ہو کر اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے دریا کی طرف اور اس کے بعد میں یہ غلطی ان سے ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ما فی تلقی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو کیوں چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی طلب کی اور نبی کریم یہ سور انبیاء کی آیت نمبر ستاسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار فرمایا یہ روایت مسند احمد کی ہے مسند احمد کی روایت کی الفاظ ہیں اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی طلب کر لو اس لیے کی گناہ سے توبہ یہی ہے کہ آدمی شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کرے معافی طلب کرے اسی طرح سے قرآن پاک میں سور آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پینٹس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہوں ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا على ما فعلوا وهم یعلمون اہل ایمان جب وہ کوئی فہشکاری کر لیتے ہیں جب ان سے کوئی فہش کام ہو جاتا ہے بےہودہ کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے گناہوں کے بخشنے والا اللہ ہی تو ہے اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ یعلمون اور جانتے بوچتے اہل ایمان کبھی اپنے گناہ پر اسرار نہیں کرتے اس پر اڑے نہیں رہتے مسلسل گناہ میں لگے نہیں رہتے بلکہ اللہ سے وہ معافی چاہتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں ایسے ہی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ وَفُورَ الرَّحِيمَةً اور اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر لے کوئی برائی کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر لے اور پھر وہ اللہ تعالی سے معافی مانگے اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالی کو بخشنے والا مہربان پائے گا تو بہرحال جن جگہوں پر استغفار کرنے کی تاقید ہے استغفار کرنے کی اہمیت ہے اس میں سے پہلا مقام ہے گناہوں کے بعد گناہوں کے بعد استغفار کرنا فرض ہے تو یہ پہلے مقام کا آج ہم نے ذکر کیا انشاءاللہ اور مقامات کا ہم بعد میں ذکر کریں گے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم من کل ذمت فاستغفروا انہو هو القفور الرحیم